اور راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اتنا روئے اتنا روئے روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا قول پڑھتے ہیں کہ اے اللہ جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے جو میرے امتی ہیں وہ مجھ میں سے ہیں اے اللہ تُو ان ساروں کو بخش دے ان ساروں کو بخش دے وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورِ گناہ بھی کر دے تو تو بخشنے والا ہے ان کے گناہوں کو بھی بخش دے اس بات پر اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے ربی امتی ربی امتی ربی اے اللہ میری امت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرے یہ محبت دو طرفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے اس لیول کی محبت کی ہے کہ کوئی والد کیا کوئی استاد کیا کوئی حکمران کیا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ اس معیار کی اس مقدار کی محبت نہیں کر سکتا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد جاکم رسول او بھئی تمہارے پاس ایک ایسے رسول آگئے ہیں عزیز علی معنیتم ان کو تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے احساس ہے اور وہ بہت زیادہ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں فکر رکھتے ہیں حریصن علیکم بالمؤمنین مؤمنوں پر ان کو بڑی حرث ہے ان کو ہدایت مل جائے رہنمائی مل جائے رعوف الرحیم وہ صفتیں جو اللہ تعالی نے اپنے لئے نے استعمال کیے ہیں وہی نبی صدر نے کہ مؤمنین پر انتہائی رعوف الرحیم آپ نے صحابہ بیٹھتے ہیں تو مسکرائے پوچھا صحابہ نے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں آپ نے مجھے دو آپس نے دی گئی ایک یہ کہ آپ کی عادی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے دیا جائے اور ایک مجھے یہ آپشن دی گئی ہے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں قیامت والے دین اپنی امت کے حق میں شفاعت کروں آپ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی ہے جو صحابہ کے ذہن میں ہو گئی کہ بھئی یہ تو پکی بات ہے کہ چلو عادی امت بغیر حساب کتاب کے جاری ہے تو چلو یہ مان لو دوسری بات تو ابھی پتہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے دکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ آپشن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس امت کے لئے شفاعت اس کا اختیار کیا ہے پھر ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید ہے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ میں اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں شفاعت کروں گا یہاں تک کہ اس نے کوئی شرک نہ کیا ربی الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ خاص ہے آپ کی شان مقام آپ کی نبوت کے دلائل خضائل شمائل اور خسائل ان کا بیان اس ماہ کے اندر بالخصوص کیا جاتا ہے مجھستہ جمعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی جو محبت ہے اس کے چند نمونے چند مظاہرے واقعات کے صورت میں بیان کیے سنیں کہ اس امت کے ہر شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہے ایمان کا دعوے دار ہے اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے آج ہم اس محبت کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی پہلے ہم نے اس بات کو سنا کہ آپ کے ساتھیوں کو آپ کے صحابہ کو کس طرح کی محبت تھی ہمیں کس طرح کی محبت ہونی چاہیے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کتنا خیال تھا اچھا آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچے کہ چلو صحابہ کے ساتھ محبت ہوگی نا آپ میں ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے کیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت حالانکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا کہا ہائے کاش میرے بھائی ہائے کاش میرے بھائی تو صحابہ نے پوچھا آپ کے بھائی ہم ہی تو ہیں آپ کے ساتھی آپ کے بھائی ہم ہی تو ہیں آپ کس کو یاد کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ سے محبت کریں گے بغیر دیکھے ان کا میرا تعلق ان دیکھا تعلق ہے لیکن وہ تعلق ہے اس تعلق کے اندر ایک احساس ایک فکر ایک محبت پائی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک والد کی طرح کے شفقت کرنے والے بھی تھے اور ایک اور روایت کے اندر جس کی سنت چھے تھوڑی سی کمزور ہے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور شخصیت کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے ایک شخص آیا اس نے آ کے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دیا کہا راضی ہو انہیں کہا نہیں تو صحابہ کو غصہ چڑھا کہا اللہ کے نبی نے دے دیا اس کو بتمید یہ کر رہا آگے سے کہتا ہے کہ میں راضی نہیں اور دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور اس کو ساتھ لے گئے ہاتھ پکڑا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ساتھ لے گئے گھر سے جا کر اس کو کچھ اور بھی دیا کہا حل احسن تھا آپ ٹھیک ہے آپ راضی ہو آپ مچھا کیا تمہارے ساتھ انہیں کہا ہاں آپ راضی ہوں میں آپ تو میں اپنے جیسے آپ پنجابی کہتے ہیں نکو نکو میں نے کہا میرے فیملی بھی راضی میں بھی راضی سارا خاندان میں ہم سب آپ سے بڑے راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور صحابہ کے پاس آئے کہا آپ ان کو بتاؤ تم نے پہلے جو میرے ساتھ بات کی تھی ان لوگوں کے دل میں تمہارے لئے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بتنبیری کی تھی ان کو بتاؤ دوبارہ کہ تمہارے دل میں اب کوئی ایسی بات نہیں بتایا صحابہ کے سامنے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا دیکھو اس کی اور میری مثال ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہو کہا اس کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک اونٹ نہیں پالی ہونا بچپن سے ایک اونٹ پالا ہے بچپن سے اس کو اس اونٹ کی ساری آداد کا پتہ ہے اس کو اس کا سارا کچھ پتہ ہے کیا کھاتا ہے کیا کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے وہ اونٹ بھاگ گیا اب باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پکڑو 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 اس اونٹ کو پکڑو پکڑو اور جو مالک ہے اونٹ کا وہ ساروں کو کہتا ہے چھوڑ دو یار مجھے پتہ ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے میں اس کو خود ہی پکڑ لوں گا خود ہی آ جائے گا شام کو میرے پاس اسی طرح یہ میری اور اس کی مثال ایسے ہی ہے یہ میرا امتی ہے نا مجھے پتہ ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیا تم ایسے ہی سارے جو ہے نا جذباتی ہو گئے تھے پکڑو اس کو بہت تمیدی کر رہا ہے ایسے ایسے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیسے کیا اللہ حکر اگرچہ تمام انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کی آمد کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رحل مائی اللہ کا پیغام پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ اتنے زیادہ رحم دل نرم دل شفیق احساس اور فکر کرنے والے تھے کہ دین کے جو احکام ہیں جو تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو مشاکت نہ پیدا ہو کسی کو بوجل نہ لگے آپ نے فرمایا لَوْلَا شُكَّ عَلَى امَّتِي لَأَمَرْتَا أُمْ بِسِّوَا اس طرح کے کتنی سری باتیں ہیں بھئی مجھے اگر اپنی امت کی تکلیف کا خوف نہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مصواق لازمی کر دیتا لیکن میں نے کہا آپ پتہ نہیں کبھی کسی کے پاس ہوگی نہیں ہوگی کر پائے گا نہیں کر پائے گا لہٰذا اس کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کے مشاکت کا خوف نہ دو تو میں نماز عشاء کو لیٹ سے لیٹ پڑھنے کا کہتا جتنی لیٹ سے لیٹ ہو جاتا مجھے امت کی مشاکت کا خوف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہر جنگ میں شرکت کرتا خود لیکن میں نے بہت ساری جنگوں میں اس لئے شرکت نہیں کی کہ میری امت یہ نہ سمجھ لے کہ ہر جنگ میں ہر شخص کو شرکت کرنا لازمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے ایک قربانی تو اپنی طرف سے کرتے آپ نے سن رکھی مشہور بات ہے وہ ایک قربانی اپنی ساری امت کی طرف سے کرتے ہے اللہ اس میں میری ساری امت کو شامل فرماتے ہیں صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا ہر بندے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت ہے کسی اور کی نسبت ہر بندہ یہ سمجھتا تھا اور واقعہ تن یعنی دینی تعلیمات کے اندر بھی اور وحسے بندے کے جو عمومی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل اٹیج رہتے تھے دینی معاملات کی مثال ہی لیں تو سیدنا معاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اس امت کے علماء کے سردار ہیں اور ان کو ایک دفعہ ہاتھ پکڑ کر ان کو کہا کہ قسم اٹھا کر رکھا کہ معاز مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے ایک تو یہ محبت کا اظہار کہ ایک اپنے صحابی کو ہاتھ پکڑ کر قسم اٹھا کر کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں تم سے مجھے بہت محبت ہے اور دوسرے دیکھئے کہ یہی معاز یہ ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے تو لوگوں نے شکایت کی انہوں نے کہا کہ معاز صبح فجر کے نماز میں انہوں نے دوسرا بقرہ شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہی معاز جن کو کہا کہ تم سے مجھے بڑی محبت ہے انہی کو کہا لوگوں کے لئے مشکل لڑا معاز اکیلے میں نماز پڑھنے جتنے مردی لمبی پڑھ لیکن جب لوگوں کے لئے نماز پڑھا رہے ہو تو لوگوں کے لئے فتنہ پیدا نہ کرو آسانی رکھو چھوٹی نماز پڑھو پیچھے بزرگ بھی ہیں بیمار بھی ہیں لوگوں کو اور کام کاج بھی ہیں تو لوگوں کی نماز لمبی نہ کرو اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں حضرت عمر ساتھ ہیں حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کو بھی ساتھ لیا ہو ایک اونٹ جوان اونٹ بچہ اونٹ کا وہ عبداللہ بن عمر کو دیا ہے تمہیں اس پر سواری کرو عبداللہ بن عمر بھی جوان ہے اور اونٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسخری کر رہا ہے اشلکوت کر رہا ہے آگے پیچھے تو حضرت عمر نے ایک دو مرد دفعہ ڈانٹا جیسے ہوتا ہے نا ہر باپ بچوں کہتا ہے اوہ دیان کر دو ہے حضرت عمر نے دو دفعہ ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کے لئے ایک والد کی جگہ پر بھی ہوں ایک والد کی طرح میں تمہارے ساتھ ایک شفقت کرنے والا بھی ہوں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ڈانٹ رہے ہیں بار بار اور بیٹے کو جو ہے ناگوار محسوس ہو رہا ہے کہا یہ ہوت دیشتے نہیں ہیں کہا یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تھی بیج دو بیج دیتا ہوں خرید لیا سفر میں اور وہ سفر حضرت عمر کو حبا کہت انہوں نے کہا جا جا موج کا جا جیسے دل کرتا ہے ویسے اس کو بھگا جیسے دل کرتا ہے ویسے جل جابر بن عبداللہ ایک صحابی تھے اکلوتے بھائی تھے اکلوتے بیٹے تھے باقی بہنیں تھی جنگ سے آ رہے تھے ان کی اونٹنی کمزور تھی باقی سارا کافلہ تیز 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 چل رہا تھا ان کی اونٹنی پیچھے رہ جاتی تھی ایف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کو اپنی چھڑی مبارک لگائی اور اس کو بھگایا وہ تیز بھاگنے لگ گئے پھر اس کے ساتھ اونٹنی کے ساتھ خود ریس لگانا شروع کرتی پھر اپنے اونٹ کو بھگاتے ساتھ لے آتے جابر کے پھر کبھی پیچھے کر لیتے کبھی حضر جابر کے دل جوئی کے لیے پھر ان کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دی والد شہید ہو گئے ہیں اکلوتے بیٹے پیچھے یتیم رہ گئے ہیں بہنیں ہیں انہوں نے کہا جابر سناو گھر میں کیا حالات ہیں جابر نے بتایا بس ٹھیک یہ گزارہ ہو کہا شادی کر لی کہانے کی کہا کر لی نہیں چاہیے تمہیں شادی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کر لوں گا پھر بعد میں ایک اور موقع پر کہ پھر جابر کی شادی ہو گئی تو تب پھر ان کو پوچھا ان کو پوچھا جابر شادی کر لی ہاں جی کر لی کس سے کی جی فلاں عورت سے بیوہ سے ہاں بیوہ سے کہا بھئی کسی کماری عورت سے شادی کرتے ہیں اپنی ہم عمر سے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تمہارے ساتھ کھیلتے تو تم نے بیوہ جابر نے کہا بھی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں میں نے کہا کسی تھوڑی عمر سیدھا عورت سے شادی کروں وہ ان کو بھی سنبھال لے گی ان کا دیکھ بال خیال کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے ساتھ یہ چند ایک وہ نمونے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دینی معاملات ہو ہدایت اور احنمائی ہو یا لوگوں کے عائلی خاندانی گھریلو پرسنل ذاتی معاملات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ بے انتہا پرسنل معبت کرنے والے تھے مجھے جمعہ جمعہ سمجھ نہیں آرہا مجھے دین کی کوئی تھوڑی سی بات سمجھائیں تعلیم میں میں سیکھنے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد سرما رہے ہیں تو وہ تھوڑا ساتھ سادہ آدمی تھا اس نے کہا ابھی ایتر لنبیلے بھی بات سمجھا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا خطبہ چھوڑ کے جا کے بیٹھے اس کے پاس جا کے اس کو کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے جب تک اس کو بات سمجھ نہیں آگی تب تک اس کو بات سمجھائی سمجھانے کے بعد آگے پھر واپس اپنا خطبہ شروع کیا مدینہ میں ایک بڑیہ عورت تھی بڑی ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی کچھ اپنے اپنے وہ مزاج طبیعت کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا سا اس طرح کا مزاج تھا جس کو ہمام طور پر پہتا تھا سائن لوگ بھولے تو وہ ایسے ہر راہ گیر کو جاتے آتے تنگ کرتی تھی اس کو اس کو کوئی نہ کوئی بات کر لی نہیں ہم ایسے لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں نا کہتے دفعہ بیٹھ جائے جبکار جائے سائیں تو ایسے ہی وہ خاتون تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئی ایک سڑک پر گلی میں ایک سائٹ پر تو صحابہ نے کہا بھی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑیں یہ تو ہے یہ ایسے ہر بندے کوئی سائے ایسے لے کر بیٹھ جائے دی اللہ کی قسم جب تک یہ مطمئن نہ ہو جائے جب تک یہ راضی نہ ہو جائے جب تک یہ اپنے دل کی باتیں کر کے اپنا اپنا تسلی نہ کر لے میں تب تک اس کے پاس سے نہیں رکھوں گا یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی اس امت کو ابات سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو ابات سمجھانے کے لیے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ اوہ بھئی تمہارے پاس ایک ایسے رسول آگئے ہیں عزیزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ ان کو تمہارے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا فکر ہے احساس ہے اور وہ بہت زیادہ تمہارے بارے میں سوچتے ہیں فکر رکھتے ہیں حریصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مؤمنوں پر ان کو بڑی حرث ہے ان کو ہدایت مل جائے رہنمائی مل جائے یا سیدھے راستے پر آلیں رعوف الرحیم وہ صفتیں جو اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال کیے وہی نبی صدر نے کہ مومنین پر انتہائی رعوف الرحیم اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے کتنے فکر منتے کتنے آپ یہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی انہ لکل نبی دعوتن مستجاب ہر نبی کے لیے اللہ تعالی نے ایک ایسی دعا رکھی ہے کہ وہ دعا مانگے قبول لیے پکا لوئے بلکیر وہ دعا قبول ہونی 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 ویسے لگا نبیوں کی دعائیں قبول کری لیتے لیکن بہت سارے نبیوں کی دعا قبول نہیں کی نو کی علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے بارے میں قبول نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ جو مستجاب دعا تھی جو پکا قبول ہونی تھی اس دعا کو مانگنے میں ہر نبی نے جلدی کر لیا قوم نے تنگ کیا ناک میں دم کیا گلے میں رسیہ ڈالی ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے جاتی ہے تو نبی جو ہیں وہ پریشان ہوئے تھا کار کر یونس علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے دعا کر دی اللہ ان کو پکڑ لے میں نے صبح شام ان کو دعا ان کو سمجھا سمجھا کر تھاک جاؤ میں ان کا بیڑا غرق کر ان کی نسلیں تباہ پر بات کرتے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ جو دعا تھی اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی اور وہ دعا دنیا میں ہی پوری ہو گئی بلکہ ایک روایت اور بھی ہے اسی کی تاہید میں اس کی سر ہے تھوڑی کمزور ہے لیکن یہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہیں بیٹھتے ہیں تو مسکرائے پوچھا صحابہ نے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں آپ نے حرمایا مجھے دو آپشن دے گئی ایک یہ کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے ذنت میں جانے دیا جائے اور ایک مجھے یہ آپشن دی گئی ہے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں قیامت والے دین اپنی امت کے حق میں شفاعت کرو آپ کے ذہن میں بھی وہی بات آئی ہے جو صحابہ کے ذہن میں ہو گئی کہ بھئی یہ تو پکی بات ہے نا کہ چلو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جا رہی ہے تو چلو یہ مان لو دوسری بات تو ابھی پتہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ بھئی یہ آپشن قبول کرنے چاہتے ہیں کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جا رہی ہے لیکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس امت کے لیے شفاعت اس کا اختیار کیا ہے پھر ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید ہے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ میں اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں شفاعت کرنوں گا یہاں تک کہ اس نے کوئی شرک نہ کیا اس نے دین کو تبدیل نہ کیا آگے ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کے ساتھ کتنے زیادہ شفیق مہربان اور امت کے بارے میں فکر ماند ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوائے میں نے اپنی وہ جو دعا ہے وہ اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور وہ دعا کیا ہے طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے مدینہ مکہ سے حجرت کرنی پڑی کون کون سے مشکل نہیں آئی بیوی پر تعمت لگی بیٹی کو نیزے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ہی مشکلاتیں اور مشکلات کیوں ہیں سب سے بڑا واقعہ طائف کا ہے تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوش ہوئے تین دفعہ طائف میں تین دفعہ بیوش ہوئے جو مشٹنڈے تھے نا جو گھنڈے لگائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر مارنے کے لیے وہ اٹھا کر نا ایسے پھر بازوں سے کھڑا کرتے تھے پھر پتھر مارتے تھے پچھلے نبی انہوں نے اس طرح کے حالت کے اندر اپنی قوم کے لیے جلدبازی کر لی بدعا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں حضرت زید ساتھ تھے نا ہم نے پچھلے جمعہ میں حضرت زید کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت زید نے کہا انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ان کے لیے کوئی اللہ سے کرتے بات کیوں نہیں کرتے اتنا سلم یعنی خون بہ بہ کر جوتوں میں جم گیا ہے اور خون بہ جانے کے لیے سے بہوشی تاری ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم چل نہیں پاتے اور فرشتے بھی موجود ہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں بارش کا فرشتہ کہہ رہا ہے پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے ہم بستی پلٹا دو ان کو درمیان میں پلٹ دو پشلی امتوں کی طرح یہ اس کو اٹھاتا ہوں بستی ان کی پلٹ دیتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا دعا کی اردو میں اگر اس بات کو سمجھا تو ان کے یہ مکانوں والی بستی نہ پلٹ اللہ ان کی جو اینٹیں کوٹیاں یہ اس کی بنی ان کے دل کی بستی کو پلٹ دے اللہ مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادوں میں سے آج اسی جگہ پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ طائف گیا ہے مسجد عباس طائف میں دیکھی ہو یہ وہی جگہ ہے مسجد عباس جہاں پر وہ غلام جو تھا نا وہ انگور لے کر آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھلائے پیش کی آج اسی جگہ پر مسجد ہے نا اور سارا عرب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت رحمت اور شفقت کہ اس وقت بھی اپنی امت کے لئے بدعا نہیں کی جنگیں لڑی اہد میں بدر میں خندق میں دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چچا کے بارہ ٹکڑے ہوئے کتنے نو کسی وقت میں بھی بدعا نہیں کی اور کہا کہ میں نے اپنی وہ دعا سنبھال کر رکھی ہوئی ہے کس لئے رات کو عبداللہ ابن عباس راوی ہیں غالبا اگر میرا یاداش کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں کی عیسی علیہ السلام کا واقعہ ہے عیسی علیہ السلام نے کہا اللہ بندے ہی تیرے ہیں عیسی علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ عیسی علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں کیا ترجمع ہے کیوں کہتے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں چاہے تو عذاب دے دے چاہے تو معاف کر دے ہاں تو بالک ہے تو بادشاہ ہے قادر مطلق مختار قلطو ہے تیرے بندے ہیں جو گناہدار ہیں پکڑنا چاہے پکڑ لے اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابراہیم کی آیت پڑھتے ہیں فمن تبعنی فینہو منی فمن تبعنی فینہو منی انت عذبہم فینہ اور راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اتنا روئے اتنا روئے روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا قول پڑھتے ہیں کہ اللہ جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے جو میرے امتی ہیں وہ مجھ میں سے ہیں اے اللہ تُو ان ساروں کو بخش دے ان ساروں کو بخش دے وَمَنْ عَسَانِ فَإِنَّا قَغَفُورِ گناہ بھی کرتے تو تُو بخشنے والا ہے ان کے گناہوں کو بھی بخش دے اس بات پر اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے ربی امتی ربی امتی ربی امتی اے اللہ میری امت میری امتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں یہ محبت دو طرفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے اس لیول کی محبت کی ہے کہ کوئی والد کیا کوئی استاد کیا کوئی حکمران کیا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ اس معیار کی اس مقدار کی محبت نہیں کر سکتا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے چلے گئے ساری کائنات سے اوپر ساری کائنات سے اوپر سب کچھ نیچے ہے اللہ نے زمین سے اٹھایا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا اسمان بیت المعمور بھی گزر گیا جنت الماوہ بھی گزر گئی صدرت المنتحہ جبرائیل پلٹ گئے صدرت المنتحہ گزر گیا ہے جبرائیل پلٹ گئے ہیں اس سے آگے ہمارے پر گلتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جا رہے اچھا آپ اس کی مثال دنیا سے سمجھیں الیکشن آتے ہیں نا الیکشنوں کے موقع پر یہ جو آتا ہے ووٹ مانگنے بندہ وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر مرگ پہ جائے گا خوشی غمی پہ جائے گا اس کو کہت وہ ایسے بالکل جو ہے نا مسکین بنا ہوگا اور ہر بندہ کو کہتے ہیں اس دوڑے نوکر اس دوڑے خادم جب ہی اس کو مل جائے ایم پی ایم ایم نے بن جائے دوبارہ اور کوئی وزیر مشیر بن جائے تو بالکل اور کوئی اس کو اس سے بہتر ہوتا ہے تو دوبارہ کوئی فکر کرتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سردانے اوپر اٹھا لیا ایک بھائی اس نے مجھے میسج کیا اس نے کہا جی کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں آپ لوگ یعنی ہم لوگ جو جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیوں نہیں بیان کرتے میں نے کہا یار یہ تو کتنی عجیب بات کر دی تم نے کہ تم کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان کرتے آؤ ہم سے سنو تو صحیح شان کہہ جی نہیں آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نہیں بیان کرتے جو کرنی چاہیئے میں نے کہا بھائی کیا نہیں ہم بیان کرتے یعنی کیا ہم نے آپ کے مقام میں نہیں آپ آپ کا آپ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹاتے ہیں کیوں گھٹاتے ہیں آپ ان کو شافع محشر نہیں مانتے آپ ان کو مختار قل نہیں مانتے آپ ان کو عالم الغیب میں نے کہا یار اس میں سے کچھ باتیں تو تم مکس کر رہے ہو اور کچھ باتیں تو میں ایسے اپنی طرف سے ہم شافع محشر مانتے ہیں جس طرح تم مانتے ہو اس طرح نہیں مانتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار قل مانتے ہیں جس طرح تم مانتے اس طرح نہیں مانتے عالم الغیب ماننے کا جو مطلب تم لیتے ہو وہ نہیں لیتے جو بتایا کہ آپ سے آپ کو اتنا پتا تھا جتنا اختیار دیا گیا اتنا آپ کو اختیار تھا ہر یہ چیز محدود ہے خیر میں نے کہا میں تمہیں شان سناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی آؤ ہمارے پاس ہماری مسجد میں آؤ جو لوگ فیس بک پر یوٹیوب پر ہمارے مسجد کا چینل دیکھتے ہیں جو یہاں بیٹھے جس کسی کے دل میں بھی یہ خلش ہے نا کہ یار یہ وہابی لوگ جو ہیں یہ ہاں ہمارا ایک آپ سے فرق ضرور موجود ہے کہ ہم ملاد نہیں مناتے سیرت تو بیان کرتے اور ملاد نہ مناتے کہ ہمارے پاس بڑی ٹھوست اسی بات کے اندر آپ اس بات کو سمجھئے شفاعت کا مسئلہ بڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں پہلے میراج والی بات پوری کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر چلے گی وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے بلاند مقام مل گیا ہونا تو یہ چاہیے انسانوں نے کہناتے جیسے دنیا میں ہر بندہ جو ہے بہتر مقام پر چلے جاتا ہے تو باقی ساروں کو بھول جاتا ہے پیسہ آ گیا تو بندہ رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے کسی کو عودہ منصب مل گیا تو وہ اپنے پیچھے سارے کمبے کر برادری کو بھول جاتا ہے اتنا منصب مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے ہیں ہاں میں مان لیتا ہوں ہم گھٹاتے ہیں شان آپ کے سر پہ بھی توتے بیٹھ گئے نا یہ مل جب کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے ہیں اللہ سے بڑھاتے ہیں پوری کائنات سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اکمل ارفہ عالی انور احسن کوئی اور جات نہیں اللہ سے گھٹاتے ہیں ساری کائنات سے بڑھاتے ہیں ساری کائنات سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں اور جب بھی کوئی بندہ کسی گھر میں مان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ حدیعہ توفہ لے کر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ گئے حدیعہ پیش کی ہے توفہ پیش کی ہے اتحیاتو نللہ والسلواتو والطیبات بدنی کولی ساری باتیں مالی اللہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے جواب دیا کہ آپ نے تحفے تین تحفے آپ نے پیش کیے ہیں تو چلو جواباً تین باتیں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری سلامتیاں ساری رحمتیں ساری برکتیں پیارے نبی آپ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ساری ہر طرح کی سلامتی ہر طرح کی رحمت اور برکت ہے نبی آپ نبی وہاں اس مقام پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے فوراً نبی ناگے سے کیا کہا صرف میں نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ ساروں پر سارے نیک بندوں پر یہ تو تیری سلامتیاں نہ صرف مجتخاص نہ ہوں ہم سب پر میری ساری امت پر اور اس امت کے جتنے نیک لوگ ہیں ان سب پر ہوں اور پھر شفاعت کے مسئلے کو بھی سمجھ لیں اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کو بھی سمجھ لیں آپ نے سن رکھی ہے بات کہ ساری امت قیامت علیہ وسلم جمع ہوگی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا گرمی سورج سوا نیدے پر اس میں وہ ابو جہل، ابو لہا، ابو طبع شہبہ بھی ہوگے حرون، قمان، فیرون، نمرود اور سارے بڑے بڑے دنیا کے اللہ کے منکر گستا وہ مرزہی بھی ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارا اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے شخاکے بنا کر آپ کی گستاخیاں کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے سارے لوگ کھڑے کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ آئے حساب کتاب تو شروع ہو چلو اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے جنت میں جنت میں ڈالنا کوئی حساب شروع تو ہو کوئی گنتی شروع تو ہو اچھا کیسے کریں چلو جی مسجود ملائق پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کے پاس چلو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام سے بات کریں گے ہاں جی اللہ سے بات کریں اللہ تعالیٰ صاحب طرف شروع ہو جائے آدم علیہ السلام کیا کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں میں اس لائق نہیں ہوں اے تو نوہ ہن جاؤ نوہ کے پاس سلے جاؤ حجی آپ اس لائق کیوں نہیں ہیں آپ پہلے انسان ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا آپ فرشتوں سے سجدہ کرایا جنت میں آپ کو بس آیا آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتا ہمارے یہاں تو جو ہے نا وہ قصے کہانیاں سنانے والے ہیں اور شعر و شاعری کی بنیاد پر جو ہے نا سارا تقریر کا روب جارنے والے وہ تو ہر اہرے غیرے نتو خیرے کو یہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی انہیں تعلیم ہی پھڑ لیا اللہ تعالیٰ کو مزاق بنایا ہوا ہے نا یہ پچھلے دنوں میں ایک بات سننا تھا اس نے کہا جی کہ عبدالقادر جلانی کے پاس ایک بچہ پڑتا تھا اس کی والدہ کہ اس نے جا گیا اس نے کہا میرا بچہ دال کھا رہا تمہارا بچہ مرگی کھا رہی ہے کیا بات ہوئی عبدالقادر جلانی کہنے لگے کہ یہ پہلے میرے مقام کو پہنچے تو صحیح میں نے کہا جی آپ کا مقام کرنے میں نے کہا میں تو اس مرگے کو دیکھوں تو یہ یوں پھڑ پھڑا کے اٹھ کے چال پڑے گا تو میں تو اس لیے جو ہے نا یہ کھا رہا ہوں اس کے تو ابھی دال کھانے کیوں میں نے یہ دال کھائے جب میرے مقام کو پہنچے گا تو میرے بابے کے پیچھے لگ جاتے فلان بابے کے پیچھے لگا وہ فلان چھڑھا لے گا آدم علیہ السلام کہہ رہے میں نہیں چھڑا سکتا کیوں لوگ پوچھیں گے بابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کیا مسئلہ آپ کی نہیں کہہ جی میں بات تو کروں اللہ حساب شروع تو کرا دے ٹھیک ہے میں شفاعت تو کروں لیکن اگر اللہ نے مجھے وہاں پکڑ لیا کہا چل حساب شروع تیرے سے کرتے ہیں تجھے جو کہا تھا یہ فلان پودے کا پھال نہیں کھانے تو نہیں کیوں کھایا لہذا میرے میں ہمت سکت نہیں جاؤ نو کے پاس پھر بات نمی اور یہ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے بھئی مجھے ڈر لگتا ہے حساب شروع ہو گیا میرے سے ہی میری بات ہوئی تو میں نے تو اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ لی تھی اللہ کے منع کرنا تو میرے سے حساب شروع ہو گیا تو کیا ہوگا میں نہیں بات کروں نو علیہ السلام کہیں گے بھئی آگے ابراہیم کے پاس چلے جو ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس ساروں کو اپنی اپنی فکر یہ انبیاء ہیں انبیاء ہیں یہ ابھی ان میں سے کسی کو یہ نہیں کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر آخر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی اور وہ نبی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر تحجد نفل ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رات کو اٹھ کر آپ نماز پڑھا کریں اس نماز کے بدلے کیا ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نفل نماز تھی جو تحجد نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری نماز کا الٹیمیٹ مقصد کیا تھا عصائی باسا کر رب کا مقام محمودہ تیرا رب جب تجھے مقام محمود دے دے گا پھر تو ساری امت کی شفاعت کرے گا اس شفاعت کا مقام حاصل کرنے کے لئے ساری رات کیام کیا رات کا کچھ حصہ قیام کی گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو رات کی تحجد کی نماز پڑھائی اس کے انعام میں مقام محمود دینا ہے اس مقام محمود پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور مسلمت احمد کی روایت ہے سات دن تک وہ دن کون سا ہوگا وہ دن قیامت کے دنوں کے حساب سے ہوگا یا آج کے دنوں کے حساب سے ہوگا سات دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی حمد بیان کریں گے ابھی شفاعت نہیں جس کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ شفاعت جو ہے نا ایسے ہی بسہاروں کے جھلو پھر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات دن تک حمد کریں گے کیوں من ذلذی اشوہ اندہو اللہ بیزنی من من کون ہے کون ہے اچھا یہ بھی جو ہے نا پنجابی میں آپ کو بہتر سمجھ جائے گا ایک ایسے چو یا ایک چھوٹے لیول کا سپاہی جو ہے نا وہ کوئی کام کر دے اور ڈی آئی جی یا بڑے لیول کا افسر جو ہے نا تو ہندہ کون ہے تو کون ہے یہ جو ٹون ہوتی نا یہ ٹون ہے اس میں من ذلذی جو بندہ بھی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات ہوگی آپ کا پہلا جملہ ہوگا جسے لیکن اللہ کی اجازت سے من ذلذی اشوہ اندہو اللہ بیزنی آیت الگرسی پڑھ پڑھ کے ساروں کو رٹا آگیا ہے لیکن نقیدیں ہی ٹھیک ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے لوا الحمد ہاتھ میں ہوگا اللہ کی حمد کرتے کرتے داڑی تار ہوگئی ہے زمین تار ہوگئی ہے سات دن حمد کرتے کرتے پھر اجازت ملی ہنجھ آپ بات کریں اور بات کن کے بارے میں کریں یہ جو ملاد منانے والے ان کے بارے میں سخت بات ہے لیکن حضم کر جانا گولی کر دی ہے لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑا ہوگا کیوں یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کررار عیر کی نماز پڑھنے گئے ایک بندہ نفل پڑھ رہا تھا اس کو کہا اے تو نفل پڑھ رہا ہے انہیں کہا لے اس نے نیکی ہے عبادت ہے نفل نہ پڑھو شکرانے کے انہیں کہا بھئی تجھے یہ نفل پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزاب دے گا اس نے آگے سے سوال کے اس نے کہا لے اے نویں کہا لے چنگہ کم نہیں یہ بیتت ہے حسنہ نہیں یہ نیکی نہیں دو سے چار پڑھ لو اس نے سوال کے اس نے کہا کہ آپ مجھے اس نفل نماز سے روک رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے عذاب ہوگا گناہ ہوگا حضرت علی نے کہا ہاں گناہ نفل پڑھنے کے وجہ سے نہیں ہوگا سنت کی مخالفت کرنے کے وجہ سے گناہ ہوگا تیرے پاس یہ کام کرنے کے دلیل کوئی نہیں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب اور احترام کو تیرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ لگا تجھے پتہ لگا تو اس لئے کر رہا ہے اس لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفاعت کر رہے ہوں گے نا چھانٹی کر دیں گے ملاد والے سیڈ پر ہو جاؤ اور باقی سیڈ پر ہو جاؤ یہ وہ لوگ ہیں سخکن سخکن لمن غیر دینی بادی انہوں نے میرے بعد بیڑا غرق کر دیا تھا یہ کہتے تھے سونا آیا تھے ساج گئے نہیں گلیاں بازار اور رسول اللہ کہیں گے میں تو بازاروں سے روکتا رہا لوگوں کو میں کہتے تھا مسجد اب بات کرو مسجد میں جاؤ تم کہتے تھے بازار سے جاؤ میں تمہیں کہتے تھا پیسے جائے نہ کرو تم فضول خرچیں اصراف کرتے تھے آزم اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ ساری کے ساری امت جنت میں چلی جائے گی میں ساری امت کے بارے میں شفاعت کر دوں گا ساروں کو جنت میں لے جاؤں گا اللہ منعبا جس نے انکار کر دیا جنت میں جانا ہے اس کا میں کیا کر سکتا ہوں کوئی بندہ آپ پہ ہی کہہ دے میں نہیں جانا میں دھا کیسے لے جا سکتا ہوں صاحبہ نے پوچھا جی کون جنت میں انکار کرے گا اللہ کے نبی ایسا بے وکوف کون ہے آپ نے ہونایا وہ بندہ جس نے میری نافرمانی کی جس نے وہ کام کیے جس کام پر میری مور نیتز نے جانا جانا انکار کر دیا میں اس کا کیا کروں جس نے میرے بتایا ہوئے طریقے کوئی نہیں اپنایا جس نے میری سنت کا لحاظ پاس ہی نہیں کیا اپنی منمردیاں کرتا رہا جنیاں لگاتا رہا جلوس نکالتا رہا چھے سو سال تک چھے سو چار ہجری میں پہلی دفعہ مظفر الدین وہ ایک عیاش بادشاہ تھا جیسے ہمارے اکبران ہوتے ہیں اپنے کرتوت کالے چھپانے کے لیے مذہب کا ٹچ دیتے ہیں اسلامی ٹچ دیو جی تھوڑا جا تاکہ لوگ اس نے مذہبی ٹچ دینے کے لیے ملاد بنانا شروع کر دیا پہلے محفل ہونا شروع ہوئے بیٹھو جی نات پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر نات جیسے میں نے کہا ابیدت بانجھنی ہوتی ہوتے ہوتے مجھے بارہ رہے بلوالے دن صبح صبح خاتون گئے اکا جی وہ ہمارے گلی میں ایک بندے نے چھے بکرے پہلے وہ اونٹ زیبا کیا کرتا تھا اس طرح اس نے چھے بکرے زیبا کر دی ہر گھر میں وہ گوشت بیج رہا ہے گوشت آگے ہم کیا کریں میں کہا لو دیکھو بھئی ہر سال ایک نیا رنگ چڑھتا جاتا ہے اس برد کو نماز شروع کر دیئے جلوس نکالنا شروع کر دیئے راستے بند کرنا شروع کر دیئے نعرہ عیدیاں بانٹری شروع کر دیئے اور کئی بے وقوہوں نے عید والا نے روضہ بھی اکھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں سے اس طرح کی فرسودہ اس طرح کی فضول کاموں سے یہ محبت نہیں ہے یہ اللہ کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرنے والی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہو جائے کوئی سب سے لوگوں کو بگا دیں گے اس دن اپنی شفاعت سے لوگوں کو نکال دیں گے ان کو تو دور کرو یہ جو جنہ جو وکھرے جو ملاد منا منا کر جو آگئے ان کو تو میرے سے دور لے کے جاؤ ہاں یہ سچے محبت کرنے والے جنہوں نے میری سنت کی پاس داری کی ان کو میرے پاس لے گیا بیدت کی تباہی اس قدر زیادہ ہے ہم نے پہلے ایک دفعہ بیدت کے ذمہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شرک بھی جو ہے وہ بیدت کا ہی ایک انڈا بچہ ہوتا ہے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اصل میں وہ بھی بیدت کی ایک قشم ہوتی ہے اللہ کے بارے میں لوگ نئے نئے عقیدے بنا لیں تو وہ بھی ایک بیدت ہوتی ہے تو یہ جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ان کاموں کا سب سے پڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیدت سے خوف بیدت سے بے خوف ہو جاتے ہیں اور بیدت سے کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ اچھا سمجھ کے کر رہا تھا اس سے بیدت سے کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا اور یہ جو ہمارے سارے رانجے کے قصے سنانے والے ان لوگوں کو شرک و بیدت سے بے خوف کر دیا لوگوں کو بیدت کی سنگینی کے سمجھے نہیں آتی اور جب کوئی بندہ بیدت اور شرک کی سنگینی پر کوئی سخت بات کرتا تھا لوگ کہتے ہیں اے مولی بڑا متشدد ہے اے بڑی سخت گل کرد ہے حالانکہ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے جتنی بھی ساری کے ساری محبت تھی اس محبت کا اصل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر پٹھے سیدھے کام کرتے رہیں گے تو کیا اللہ کے نبی آپ اپنے دل پھاڑ لیں گے آپ اپنی جان حلا کر لیں گے آپ اس ٹینشن میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے تو بھائیوں اصل میں یہ تکلیف ہے اصل میں یہ وہ فکر ہے کہ یہ لوگ سارے نیکی کے نام کے اوپر غلط کام کر رہے ہیں اس کا نہ دنیا میں ان کو فائدہ ہونا ہے نہ آخرت میں ان کو فائدہ ہونا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے شرق اور بیدت یہ دونوں آپس میں کزن ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے انڈے بچے ہیں ایک دوسرے کے ذات لازمہ ملزوم ہیں جہاں شرق ہوتا ہے وہاں بیدت ہوتی ہے جہاں بیدت ہوتی ہے وہاں شرق ہوتا ہے اور یہ دونوں گناہ معافنی ہونے یہ دونوں گناہ لے کر جو بھی بندہ قیامت پر دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے منفی یعنی سفارش دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک سفارش ہے اس کو چھوڑ دو ایک سفارش ہے اس کو پکڑ لو تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے نا کہ ہاں یہ عمتی میرے ٹھیک ہیں انہوں نے میری بات مانی انہوں نے میری اتباہ کی اے اللہ ان کو معاف کر ان سے درگزر کر ایک طرح ان کو پکڑ ان کو پکڑ انہوں نے بیڑا غرق کیا انہوں نے میرے بعد میری تعلیمات کو بدلا دین کو بدلا بگاڑ لا ان کو پکڑ تو یہ شفاعت سفارش دو طرح کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصبت اور بخشش والی شفاعت حقیقی شفاعت کا حق دار بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی سے ہمیں محفوظ رمائے